آپ کو ارسوچ تو ہوا ہوگا جب انہوں نے سرکاری نوکڑی چھوڑ کے اور سیاست جو ہے وہ اپنانے کا فیصلہ کی الحمدللہ پانچ سار پہلے ہم جو تھی سیاد سے بھی برابر تھی ایسی کوئی دکھ کی بات نہیں تھا ہمیں خوشی تھی بچے کا شوق تھا سیاست میں آنے کا تو ہم نے اس گمہ نہیں کیا ہم نے کہا جائیں بے شک آپ نشوق بھی پورا کرے اور خدمت بھی کرلے خامی بھی ہے اس میں کوئی ایسی غلطی ہے جو آپ سمجھاتے ہو یار یہ ٹھیک نہیں ہے میرے شعر میں تو ہر والد کے نظر میں بچوں میں سے کوئی بہت کم خامی نظر آتی ہے بچے بچے ہوتے ہیں جائے وہ جتنی بھی بڑے ہو جائیں یہ ایک سب مجھے کہتے ہیں کہ یہ تو موسا بہت جندی ہوتے ہیں تو موسا ناکھیہ پہ موسا جذباتی ہے میں یہ کہوں گا کمران صاحب کو اس کم عمری میں اللہ نے دو دو محکموں کا کلمدان دیا یہ ان کی محنت نیک نیتی اور ہارڈ ور کا سرہ ہے اور میں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں اور ہم لوگ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ ہیس ویری پولائٹ انہوں نے کبھی ہمیں محسوس نہیں ہونے دیا کہ یہ ہمارے منسٹر ہیں اور ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں انہوں نے جب بھی کوئی ٹاسک دیا ہے تو بڑا دستانہ محول میں ہمارے ساتھ یہ کام کرتے ہیں اور جس کام دیکھ کے کہتے ہیں کہ just do it آپ کر سکتے ہو ایکچولی انہوں نے جو حکومت کی ترجمانی کا سٹائل چینج کیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ہمیشہ سے تنقید بائی اصلاح کی طرف زیادہ ان کا فوکس ہوتا ہے جو ایک روایتی ترجمانی ہوتی ہے اس کی طرف یہ بلکل بھی نہیں ہے بلکل کام اور کول اور ریلیکس طریقے سے میں ان سے کبھی کبھی پوچھتا بھی ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ نئی خان صاحب کا بھی جو یہ وین ہے کہ آپ تنقید بائی اصلاح کی طرف جائیں بیٹی حلیمہ بھی ملنے آئے پاپا جو ہے وہ کتنی اچھی ہیں کیا کیا ان کی خوبیاں ہیں اور کتنا وقت دیتے ہیں آپ کو باپا بہت اچھے اور ٹائم بھی دیتے ہیں اور کانا بھی لے آتے ہیں اچھا کھانے میں کیا لاتے ہیں ہماری فیورٹ چیزیں ہوتی ہیں آپ کی پڑھائی کے بارے میں پوچھتے ہیں نہیں پڑھائی کے بارے میں تو کبھی نہیں پڑھائی کے بارے میں بات نہیں کرتا اچھا گھٹ یہ تو بڑی اچھی بار تھا یہ تو آپ کو گانا بھی گا سکتا برائیں بتائیں پاپا کتنی اچھے ہیں پاپا اچھے اچھا آپ کو کون کون سی گیمز کلاتے ہیں کیا کیا آپ سے باتیں کرتے ہیں فیڈوال ٹکٹ میں آپ کے لئے کیا لاتا ہوں وہ بھی بتاؤ کہ کھانے میں کیا لاتا پیزا چامل اور تکلف اچھائیے کا احتمام کیا گیا مقامی ڈش پینڈے اور بریانی سے توازو کی گئے آپ تو خیر پارٹی کے کارکن سے وزیر کے عوضے تک پہنچے لیکن تاثر یہ ہے کہ موسمی پرندے اور دالت والے چھا گئے اور کارکن بچارے پیچھے رہ گئے یہ تاثر میرے خیال سے غلط ہے اس لئے کہ اگر آپ خیبر پختون خواہ اسمبلی کو دیکھ لیں یا کابینہ کو دیکھ لیں تو آپ کو میجورٹی سے بھی زیادہ یعنی اوور آل میجورٹی آپ کو میڈل کلاس یا لوور میڈل کلاس کے لوگوں کی نظر آئے گی یوزولی یہ تصور جو ہے وہ دیگر پارٹیوں میں ہے دیگر جماعتوں میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جاگردار اور خان اور خوانین ہماری جماعت میں یہ میں اس لئے وسوق سے کہہ رہا ہوں کہ اس کی ایک زندہ مثال آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں نہ کوئی لابنگ کام آتی ہے نہ آپ کا پیسہ کام آتا ہے آپ کی صرف اور صرف جو نظریہ ہے نظریہ کے ساتھ آپ کی وابستگی ہے وہی نظر آتی ہے اور وہی آپ کے آگے جانے کے لیے ہے ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی اگر توڑی بہت بھی انحراف کر لیتا ہے پارٹی کے نظریے سے یا خان صاحب کے ویژن سے تو ایک تو پارٹی کے اندر ایک سزا اور جزا کا نظام ہے ایک اللہ تعالی کی طرف سے بھی ہے کہ اگر ایک قائد اتنا پرخلوص اس ملک کے لیے یا لوگوں کے لیے کام کر رہے اگر کوئی اس کے ساتھ اس طرح کی چیز کر لیتا ہے تو پھر الیکشن سال میں آپ نے دیکھ لیا کہ بیس ہمارے ایم پی ایز جو ہے وہ پارٹی سے فارغ ہو گئے ہمیں بہت بڑا ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا لیکن خیبر پختون خواہ کے عوام کو وہی چیز جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی سب سے اچھی لگی اور ہمیں دو تہائی اکثر یہ دی عوام نے خیبر پختون خواہ میں تو پی ٹی آئی کی حکومت پچھلے آٹھ سال سے ہے کیا واقعی یہاں عوام کی تقدیر بدل گئی سچ سچ بتائیں دیکھیں اگر ہم اوورال ہولسٹیکلی دیکھ لیں تو بہت زیادہ الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیرادائم شفٹ آئے دوہزار تیرہ کے بعد دوہزار تیرہ سے پہلے گورننس کو اگر آپ دیکھ لیں تو صرف ایک پیرامیٹر ہوتا تھا وہ کرپشن وہ ایک نپوٹیزم ایک سفارش کا کلچر تھا اس سے پہلے جو ہے وہ یہاں پہ ایک بہت عجیب عجیب قسم کی ٹرمنالوجیز یوز ہوتی تھی جیسے ایزی لوڈ کلچر تھا جیسے ایک بدماشو کا ایک سسٹم بنا ہوا تھا ایم پی اے ایم این اے کو کوئی عام آدمی ایکسس بھی نہیں کر سکتا تھا دوہزار تیرہ کے بعد جو یہ پیرادائم شفٹ آئی ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سو فیصد تو نہیں لیکن اتنی بہت بڑی تبدیلی آئی ہے کہ وہ عوام کو ابھی محسوس ہوتی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ عوام سے کہیں گے تو شاید کچھ ایک سیگمنٹ تو ناراض بھی ہو لیکن اگر آپ ناراض لوگوں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے اگلا ووٹ کس کو دینے تو وہ بھی آپ کو کہے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہم نے جو گورننس کا سٹرکچر ہے ہم نے جو ایم پی اے ایم این ایس تک ایکسس ہے عوام کی ہم نے پبلک میں ایکسس کو ہم نے بڑا آسان کر دیا اس سے پہلے خیبر پختون خواہ میں کم از کم جو منتخب ایم پی اے ایم این ایس تھے ان کو عوام کی طرف سے یا جو جو محروم طبقات ہیں ان کی طرف سے اتنا ایکسس نہیں تھا ابھی ہمارے ہمارے حجروں میں ہمیں لوگ جو ہے موہ پہ ایسی ایسی باتیں کر دیتے ہیں اور ہم سنتے ہیں کیونکہ ہمیں انہی لوگوں نے ایریکٹ کیا اور ہمیں دوبارہ ان لوگوں کے پاس جانا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ بہت بڑی تبدیلی ہے لوگوں کی زندگیوں میں بھی آپ دیکھ لیں ایک اگر میں آپ کو صحت کارٹ کی بات بتاؤں کہ ہر شخص کے پاس یہاں پہ دس لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس پڑی ہوئے جیب میں کوئی بھی بیماری آتی ہے کوئی بھی ان کو ایشو آتا ہے تو وہ پرائیوٹ ہسپٹلز میں ایون فری علاج کرتے ہیں تو یہ تبدیلی ہے اس طرح کے بہت بڑے انیشیٹیوز علماء کران سے لے کر آرٹسٹ تک ہمارے مساجد سے لے کر ہمارے جو کلچرل ایونٹس ہیں ساری چیزیں جو ہے خیبر پختون خواہ میں ایک انکلوسف گورنمنٹ آ چکی ہے عوام جو ہے اس میں الحمدللہ کافی سیٹسفیکشن ہے میں اگر آپ کو ریسنٹ رپورٹس بتاؤں تو خیبر پختون خواہ میں پاکستان تیری کے انصاف پچ پن پرسنٹ پہ ہے اور ہماری جو دوسری جماعت ہے اے ان پی وہ آٹھ فیصد مقبولیت کے ساتھ ہے اور پچیس فیصد لوگ انڈیسائیسیو ہیں تو وہ بھی یقیناً الیکشن میں وہ پچیس پرسنٹ بھی پاکستان تیری کے انصاف کی طرف ڈائی وارڈ کریں گے کیونکہ وہ اکثر پھر ویو کے ساتھ اور ہوا کے ساتھ لوگ جو ہے تو ساری جماعتیں مل کر بھی پاکستان تیری کے انصاف کی مقبولیت کو ابھی بھی ٹچ نہیں کر سکتی سر آپ کے ذرائع آمدن کیا ہے وزارت کی تنخواہ کے علاوہ باقی آمدنی کہاں سے آتی ہے ہمارے خاندان کی بزنس ہے آٹے کی اور گندم کی بلکہ میرے جو والد صاحب کے دادا ہیں وہ بھی یہی بزنس کرتے تھے ایک زمانے میں ہم افغانستان ایکسپورٹ کر دے تھے آٹے کو ہمارا بہت وائیڈ سرکل تھا ابھی افغانستان ایکسپورٹ چونکہ بند ہے تو ہماری ادھر اپنی آٹے کی ملے ہیں ہماری جو فیملی بزنس ہے ہمارے آٹے کی آوٹلٹس ہیں شاپس ہیں کچھ ہمارے خاندان کی پنجاب میں خیبر پختون فقخواہ فلور مل اسوسییشن کی صدارت بھی چیئرمنشپ بھی الیکٹ ہوئے ہیں وہ بھی میرے خاندان سے ہے تو ہمارا بنیادی طور پر جو ہے وہ سارا روزگار جو ہے وہ گرینز کا ہے فود گرینز کا ہے آٹا اور ڈالے چاول ان کا بزنس ہے تو ہم سیزن کو دیکھتے ہیں اسی حساب سے پھر اپنا بزنس کرتے ہیں کیا خود بھی کبھی بزنس کیا ہے میں نے کبھی بزنس نہیں کی غلطی سے بھی نہیں کی میں پولیٹکس میں سٹوڈنٹس جو کالج لائف تھی اس کے بعد میں ایکٹیف پولیٹکس میں آگئے سٹوڈنٹ فیڈریشن کے بعد اور کبھی بزنس نہیں کی لیکن ڈیپنڈنسی میری والد کے اوپر ہے اور بائیوں کے اوپر ہے وہ بزنس کرتے ہیں کزنز ہماری فیملی میں ماشاءاللہ بہت اچھی فیملی ہے اچھا بزنس ہو رہا ہے ہمارا آپ خود کتنے مذہبی ہیں مذہبی شاید سو فیصد تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن روحانیت کے ساتھ تصوف کے ساتھ میرا گہرہ لگاؤ ہے میرے ایک پیر بھی ہیں ان کے حاضری لگاتا ہوں میں ان سے روحانیت کے اوپر علم بھی حاصل کرتا ہوں توڑا بہت کتابیں میں پڑھتا ہوں اسلامی بکس بھی میں پڑھتا ہوں اور دیگر بھی تو کوشش کرتا ہوں کہ پانچ وقت نماز پڑھوں لیکن پانچ وقت نہیں تو چار وقت ضرور اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے تو زیادہ دینی نہیں لیکن روحانیت کی طرف بہت رجحان ہے میرا آپ کو فلموں سے دلچسپی ہے کون کون سے اداکار پسند ہے اور کیوں فلموں سے میری کافی دلچسپی ہے بچوں کے ساتھ اکثر موویز دیکھتا ہوتا ہوں کارٹونز بھی دیکھتا ہوں ان کے ساتھ پاکستانی فلم سٹارز میں ہمایو سعید بہت پسند ہے کسی زمانہ میں سید نور صاحب کی موویز جو ہے وہ دیکھتے ہوتے تھے اور پسند اس لیے کہ بڑا نیچرل ایکٹنگ کرتے ہیں وہ اسی وجہ سے پاکستانی موویز پھر انگلیش موویز بھی دیکھنے کا وہ ہے کبھی کبھی انگلیش موویز بھی دیکھتے ہیں ایکٹریسز کبھی بتائیں ایکٹریسز میں مائرہ خان اور کبرا خان یہ کیوں دونوں پسند ہے یہ دونوں بس قدرتی طور پر بہت اٹریکٹ کرتی ہیں بلکہ اس حوالے سے ایک ہم اکثر جو کیبنیٹ دوست ہیں وہ بھی آپس میں باتیں کرتے ہیں تو ایک دفعہ شوکت صاحب جو شوکت یوسف زہی ہے ہمارے منسٹر لیبر انہوں نے کسی شو میں کہا تھا کہ انہیں بھی مائرہ خان بہت پسند ہے تو میں نے ان کو پھر فون کی کہ شوکت صاحب اس بات کی اوپر میری اور آپ کی لڑائی ہو جانی ہے